اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاحمد رضا خان فاضل بریلوی احمد اللہ تعالیٰ جت دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گمبت خضرہ کے پاس شریف مکہ کے دور میں خجوروں کے دو درخت تھے ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا اعلیٰ حضرت کے پاس وہ شیر لائے گئے داد تو بڑی اس نے پائی لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے نافہموں کی بابا نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نافہموں کی بابا یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے تو اعلیٰ حضرت نے جب شیر سنا لفظ اس کے یہ تھے حاضر ہیں درخت یوں گمبت شہ والا کے سامنے حاضر ہیں درخت گمبت شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے بڑی داد دی وابا بھی کہا کیا حد کر دی کیسا تخیل ہے ندرت کیسی ہے تخیل میں کافیہ بندی کیسی ہے ردیف کیا ہے کیسا انداز ہے اعلیٰ حضرت فرمایا اس شاعر کو بلا اس کو یہ جذت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو اس نے لیلہ کا خیمہ قرار دیا کیا اوقات ہے لیلہ کی کیا حیثیت ہے لیلہ کی بلایا گیا کہا تُو نے یہ کیوں کہا چھر چھر کھانپنے لگا زبنے کی کہا حضور میری توجہ سمد نہیں گئی آپ اصلاح کر دیجئے اور میں سنیے پہلا مصرہ تو ٹھیک ہے اللہ حق ہے حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہے والا کے سامنے دوسرا مصرہ تُو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اس کو بدلو اور اب یوں پڑو حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہے والا کے سامنے کنسی کھڑے ہیں عرش موالا کے سامنے سخن شائری شہر یار اپنی جگہ سخن شائری شہر یار اپنی جگہ ناد کہنے کو احمد رضا چاہیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں حضرت کی ہر شائر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ظلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے اور یہ پرانی روایت چلے آرہی ہے شائری کی آفر شیرازی نے کہا نا بَفَرُوغِ چِہرَہِ ذُلْفَتْ رَحِ دِلْ زَنَدْ هَمَّا شَبْ توجہ ہے نا آپ کی بات مشکل تو نہیں ہو رہی بَفَرُوغِ چِہرَہِ ذُلْفَتْ رَحِ دِلْ زَنَدْ هَمَّا شَبْ چِہِ دَلَا وَرَسْتْ دُزْدِ کہ بَشَبْ چَرَاغْ دَارَدْ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں وہ ظلفوں کو رات کی سیاہی کہا لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے کتنا بہادر چور ہے رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے اور یہ شائروں کا مزاج ہے کہ ظلفوں کی سیاہی کو شبِ دہجور سے ظلمت والی رات سے تشمیح دے دے عالی حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی ظلفوں کو رات کہلوں لیکن پھر حمت نہیں بڑھ رہی پھر عالی حضرت کے ذوق نے مدد کی یابرے کی کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا چلو لیلت القدر کہہ لیتا حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے سیدھی مانگ مستقیم مانگ تو حضرت جس کو نظم کیا فرمایا لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کہ حضور کی سرینور میں مانگ یوں ہے جس تا لیلت القدر میں پوپھوٹ رہی ہے تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ ظلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے تو یہ نات کا چونکہ موجودہ دور میں ہمارے سناخان بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب باکھے سونا ہمیں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب ہاں کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ باب معاملہ کدھر ہے اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ کو کہا رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوا ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے نہ تست نہ سہرہ عرفی مت دوڑ یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جدر مرضی چل دے جو مرضی کہتا پیرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط عدب گاہیز زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئید جنید و با یزی دین جا نفس گم کردہ می آئید جنید و با یزی دین جا یہ عزت بخاری کا ہے لیکن علامہ اکبال